موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے جمعت المبارک کا بہت خاص سرین وظیفہ جو کہ ماہ سفر کے آخری جمع کا وظیفہ ہے اللہ پاک اس جمعت المبارک کے صدقے میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے آپ کی تمام جو بھی آپ چیزیں مانگتے ہیں اللہ پاک وہ آپ کو بن مانگے عطا فرما دے آپ کی تمام حاجتیں بھر آ جائیں اور جو مانگے بن مانگے آپ کو عطا کر دیا جائے تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کرے گا اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ذکرو درود ہر گھڑی وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو جمعہ دل مبارک کا دن ہے جمعہ دل مبارک کے دن کسرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑیے کیونکہ جو جمعہ دل مبارک کے دن درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے منقول ہے ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اس نے شیطان سے پوچھا یہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہی ہو شیطان نے کہا میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام لکھا لیتا ہوں لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں یہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے اس شخص نے حیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان نے کہا یہ سامنے جو شہر ہے اس میری اے یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباو برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا بڑنا خود ہی شروع کر دیں گے شیطان اس شخص سے شاد شہر میں داخل ہوا ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برطن میں گرم کر رہا تھا شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری کہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھیں مکھیوں کا حجوم دے کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑی حلوائی کی ایک بلی تھی اس بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی دو خوجی بازار سے گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا بلی نے بھاگنے کے لیے چھرانگ لگائی تو سیرے شیرے کے برتن میں جا گئی اور مر گئی حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا یہ منظر دیکھ کر فوجیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار ڈالا جب فوج اپنے دو فوجیوں کی موت کا علم ہوا تو فوج نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تحس محس کر رکھے رکھ دیا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین اس سکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد برپا کروانا نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور آپس میں لڑوانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے لہٰذا صبح سے شام کسرت سے درور پڑھئے استغفال کرئے کہ اللہ پاک آپ کو شیطان کے شر سے ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے چونکہ جمعہ کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہے سفر کا آخری جمعہ ہے آپ نے کسرت کے ساتھ آج کے دن سب سے پہلے درود پڑھنا ہے جتنا ہو سکے نوافل آدھا کیجئے کہ نوافل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں اور نوافل پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتا ہے تو آج جمعہ دل مبارک کے دن جس کی ہر ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے جمعہ دل مبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے جو جمعہ دل مبارک کا عمل اور خاص کر کے سفر کے آخری جمعہ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں باوضوح حالت میں آپ اس عمل کو کریں اگر آپ باوضو نہیں ہیں کسی وجہ سے تو آپ پھر بھی یہ عمل کر سکتی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے ان کالیمات کو اپنی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسیت یا کریم یا وہاب یا ذتولی یا غنی یا مغنی یا فتاح یہ آپ نے کالیمات اپنی انگلیوں پر صرف آٹھ مرتبہ گن کر پڑھ لینے ہیں وہ نے ان کالیمات کی برکت آپ دیکھیں گے کہ آٹھ منٹ کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا تو یہ کالیمات آپ خود بھی پڑھیں اور آگے بھی اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو جائے تو اب ضرور کمنٹ میں ہمیں میسیج کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کس طرح سے کرم نوازی فرمائی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا ہے تو آپ نے ضرور ہمارے ساتھ اپنے اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسے آپ نے اس پر عمل کیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو بھی اپنا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کروائیں تاکہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو سکے اور آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جا سکے تو اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں ان میں شگفتہ یاسمین ہے خرشید بیگم ہے انجم نشاں ہیں مہوش ہیں اس کے علاوہ آسمہ ہیں فرزانہ ہیں محمد عثمان ہیں فرزانہ بیوی ہیں اور اس کے علاوہ ارسنلان گھانچی ہیں ریتی خان ہیں سالا خان ہیں نزہت علی ہیں اور ام آمیر خان ہیں شیخ ہیں اس کے علاوہ سنیتان ہیں جنہوں نے دعا میں سلیہ محمد راشد خان ہیں نوری مرزا ہیں نسلین ہیں ملک سکلین ہیں اور ساحل خان ہیں جنہوں نے دعا محصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک اور کلمہ طیبہ پیش کی اللہ پاک آپ کا پڑا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے زرینہ اختر ہیں عقیل خان ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا محصہ لینا ہے جمعت المبارکی وہ ضرور اپنا رام شامل کروائیں انشاءاللہ جمعت المبارک کے دن آپ سب کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروائے جا رہا ہے تو اس کے علاوہ وظیفے کی اجازت کے لیے بیس بار کمنٹ میں ضرور میسیج کریں ملتے ہیں اپنے اگرے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ